دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم اس پہلی ویڈیو میں میں مکمل مقابلے کے تحت قیمت اور پیداوار کے تیعین کو ڈسکس کر رہا تھا تو یہ سیکنڈ ویڈیو ہے اس ویڈیو میں میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ مکمل مقابلے کے تحت جو فرمز ہیں وہ شورٹ رن میں یا عرصہ کلیل میں کتنا منافع یا نقصان حاصل کرتی ہیں تو سب سے پہلے میں لٹل بٹ وہی پرانی ویڈیوز کا تھوڑا سا ریویو کرواؤں گا مکمل مقابلہ کیا ہوتا ہے جس میں بیش مار فرمز ہوتی ہیں اور ایک ہی قیمہ چارج ہوتی ہے اور ان کی پانچ کنڈیشنز ہیں حقائیوں میں یقصانیت کسیر تداد ازادانہ داخلہ عاملین کی رسل کی لچک لچکدار ہونا مکمل واقفیت تو یہ جو مکمل مقابلے کے تحت پانچ کنڈیشنز کا سیٹسفائی ہونا ضروری ہے اگر ان میں سے ایک بھی جو کنڈیشن ہے وہ سیٹسفائی نہ ہو رہی ہو تو پھر مکمل مقابلہ نہیں ہوگا اب آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو عرصہ کلیل کے بارے میں بتاؤں گا کہ جو پرفیکٹ کمپیٹیشن مکمل مقابلے کے تحت جو فرمز ہیں وہ عرصہ کلیل میں وہ اپنے کس طرح ڈیسیزنز لیتی ہیں تو پہلے سمجھیں کہ عرصہ کلیل کیا ہوتا ہے اس کو انگلیش میں کہتے ہیں شورٹ رن شورٹ رن ایسا وقت مراد لیا جاتا ہے جس میں نہ تو مارکیٹ میں ایک نئی فرم داخل ہو سکتی ہیں نہ ہی پرانی فرم اپنی کاروبار کو چھوڑ سکتی ہیں یعنی نہ ہی انٹری ہوتی فرمز کی اور نہ ہی ایکزیٹ ہوتا ہے تو نہ ہی فرم کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے سائز کو بڑا یا چھوٹا کر سکیں یعنی عرصہ کلیل ایسا عرصہ لیا جاتا ہے جس میں فرمز نہ تو مارکیٹ میں داخل ہو سکتی ہیں نہ خارج ہو سکتی ہیں اور نہ ہی وہ اپنا سائز یا جسامت تبدیل کر سکیں تو اس میں چار صورتیں ہوتی ہیں یا تو فرم غیر ممولی منافع کماری ہوتی ہیں یعنی اب نارمل پروفٹ یعنی حد سے زیادہ منافع کمانا یا پھر نارمل پروفٹ یا ممولی منافع کماری ہوتی ہیں یا ممولی نقصان یا لوس ان کو ہو رہا ہوتا ہے تو یا تو بہت زیادہ ہی نقصان ان کو ہو رہا ہے کہ ان کو کاروبار بند کرنا پڑ جاتا ہے تو یہ چار صورتیں ہیں جو عرصہ کلیل میں ایک مکمل مقابلہ کے تحت جو فرمز ہیں ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں تو ان کی باری باری ہم سٹیڈی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سٹیڈی کریں گے غیر ممولی منافع اب نارمل پروفٹ اب نارمل پروفٹ یہ ہوتا ہے کہ فرمز جو ہیں وہ ان کی کاسٹ اور پروڈکشن کم ہوتی ہے جبکہ پرائسز زیادہ چارج کرتی ہیں سب سے یہ انیشل ہماری پرائس کرو ہے جو ہورزنٹل ہے اور یہ اس میں جو شورٹن ہوتا ہے اس میں دو طرح کی کاسٹ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے ایوریج ویریبل کاسٹ اور دوسری ہوتی ہے ایوریج فکس کاسٹ ان دونوں کو پلس کر لیں تو ایوریج ٹوٹل کاسٹ آپ کے پاس آ جاتی ہے تو اس میں فکس کاسٹ ہم نہیں ڈسکس کریں گے ہم یہاں پہ دو کاسٹ کسٹ کریں گے ایوریج ویریبل کاسٹ اور ایوریج ٹوٹل کاسٹ اس کو ایوریج ٹوٹل کاسٹ کو سیمپل ایوریج کاسٹ بھی بولتے ہیں یعنی متغیر کاسٹ اور کل کاسٹ آست متغیر کاسٹ ایوریج ویریبل کاسٹ کو کہتے ہیں اور کل کاسٹ کل لاغت جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں ایوریج کاسٹ اب اس میں دیکھیں کہ فنڈز اگر سپوز غیر معمولی منافع کم آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ پرائسز ہے وہ پرائسز زیادہ چارج کر رہی ہیں اور ان کی کسٹ کم ہے اب یہ دیکھیں یہ جو کب ہے نا یہ آپ کی ہے ایورج ویریبل کسٹ یعنی یہ پرائسز سے نیچے ہے اور اس سے جو اوپر کسٹ ہے یہ آپ کی ایورج کسٹ ہے اور جو سب کو نیچے سے ٹچ کر کے اوپر جل جاتی یہ ہے مارجنل کسٹ اب لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرمز کہاں پہ ڈسیئن کرتی ہیں ڈسیئن وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پر مارجنل ریوینیو is equal to مارجنل کسٹ یعنی مارجنل ریوینیو اور مارجنل کسٹ دونوں ایکول جہاں پہ ہوں گے اس جگہ پہ وہ اپنا پیداوار کا ڈسیئنز لیں گی اب سپوس یہاں یہ پوائنٹ ہے جہاں پر مارجنل ریوینیو اور مارجنل کسٹ دونوں برابر ہے تو آپ میں سیدھی لائن نیچے کو کھینچ لینی ہے ایکس ایکسز پہ ایکس ایکسز پہ پیداوار کیا کہیں ہیں یعنی وہ او کیوں پیداوار جو ہے نا وہ پرڈیوز کریں گی اب اس پہ دیکھیں اس جگہ پہ آپ کی یہ جو کاؤسٹ ہے یہ دیکھو یہ کاؤسٹ ہے یعنی ایوریج ٹوٹل کاؤسٹ یہ پی کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا فرمز کو یہ والا جو بلیک پلر میں ہے اوپر ایٹ نشان لگا رہا ہوں یہ فرم کا ابنورمل پروفٹ ہے اور یہ صرف اس کو شارٹ رن میں ابنورمل ہوتا ہے لانگ رن میں یہ نہیں ہوتا دوسری دیکھیں ممولی منافع ممولی منافع سے یہ مراد ہے ایکنومکس میں کہ فرمز کو نہ منافع ہو رہا ہے نہ لوس ہو رہا ہے اب یہ کیا بات ہوئی کہ منافع نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے ایکنومکس میں بیسیکری چار عاملینیں پدہش ہوتے ہیں لینٹ لیبر کیپٹل آرگنزیشن اگر ان کے معافضات ان کو مل جائیں سب کو برابر برابر تو فرم جو ہے وہ پھر ممولی منافع حاصل کرے گی یعنی آرگنزیشن ہی فرمز چلا رہی ہیں اگر ان کو منافع جات مل جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ممولی منافع حاصل ہو رہا ہے تو یہ دیکھیں آپ کی سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ آپ کی ایوریج کاؤسٹ ہے اب آپ کی جو یہ آپ کی سوری ایوریج ویریبل کاؤسٹ ہے اور آپ کی جو ایوریج ٹوٹل کاؤسٹ ہے وہ پرائس کرو کو ٹچ کر کے جا رہی ہے دیکھیں اب ایم سی کروز کے ہے جو نیچے سے سب کو ٹچ کر کے اوپر چلی جائے اور کہاں پہ فرم ایکویلیبرم ہوتی جہاں پر ایم آر ایز اکر ٹو ایم سی تو ایم آر ایز اکر ٹو ایم سی یہ پوائنٹ ہے جہاں پر یہ دیکھو ایم سی اور یہ ایم آر ہے یہ دونوں آپس میں مر رہی ہیں یہ فرمز کا پیداوار کا پوائنٹ ہے اب یہ دیکھیں یہیں پہ کاؤسٹ ہے یہ والی دیکھیں یعنی جتنی پرائس ہے اتنی ہی کاؤسٹ ہے تو اس کا مطلب فرمز کو ممولی منافع ہو رہا ہے آگے جی معمولی نقصان معمولی نقصان سے یہ مراد ہے کہ فرمز کی جو پرائسز ہیں وہ کم ہیں جبکہ اس کی جو کاؤسٹ پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہے تو اس میں دیکھیں آپ کی یہ ایوریج ویریبل کاؤسٹ ہے اور یہ ایوریج کاؤسٹ ہے تو ایم آر ایز اکر ٹو ایم سی کہاں پہ ہوگا ہے یہی پرانہ پوائنٹ ہے آپ دیکھیں آپ کی یہ اوپر کاؤسٹ ہے یہ کاؤسٹ ہے یہ پرائسز ہے تو یہ جو بر جو فرم جو ہنا پے کر رہی ہے یہ اس کا لاؤس ہے یعنی کاؤسٹ گریٹر دن ہے پرائسز تو فرم کو ممولی نقصان ہو رہا ہے لیکن نقصان ممولی نقصان میں یہ ہے کہ وہ اپنے ایوریج ویریبل کاؤسٹ پورے کر رہی ہے اس کو ویریبل کاؤسٹ اس کے پورے ہو رہے ہیں لیکن اس کے جو ٹوٹل کاؤسٹ ہے وہ زیادہ ہے اوورال تو اس کا مظلہ فرم کا ممولی نقصان ہے اور شارٹ رن میں یہ ممولی نقصان وہ برداشت کر لے گی کیونکہ ان کو یہی ایکسپیکٹیشن ہو گی کہ فیوچر میں مجھے پرافٹ ہو گا اسی طرح دیکھو اگر فرم اپنے ایوریج ریوی نیو ہی نہ پورے کر رہی ہو اور پھر فرم جو ہے وہ شارٹ رن میں فردر پروڈکشن نہیں کرے گی کیونکہ اس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو فرم ایکویلیبرم کہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ ایم آریز ایکل ٹو ایم سی یہ پوائنٹ ہے یہاں پر دیکھیں یہ والا جو ہے اس کو اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ فرم جو ہے وہ اپنے ایوریج ریوی نیو بھی پورے نہیں کر رہی تو شارٹ رن میں کارخانہ بند ہو جائے گا اب یہ تو سارا ریویو تھا اب آپ میرے ساتھ ساتھ کریں میں آپ کو کرواتا ہوں اب بڑی آسانی سے یہ ڈائیگرامز کو کر لیں گے میں نے چار ڈائیگرامز لیئے ہیں یہ چاروں سیم ڈائیگرامز دیکھیں ایکس ایکسز پہ کیوں میں نے لیئے ہیں کہیں لیئے ہیں اور وائی ایکسز پہ مارجنل ریوی نیو ایوریج ریوی نیو ایوریج کاؤس یعنی ریوی نیو اور کاؤس لے لی ہیں اب یہ سب میں دیکھو سیم سیم جو ہے نا ایوری ریوی نیو مارجن ریوی نیو کو لائن ہے اور ایم سی لائن بھی دیکھیں سب نیچے کو ٹچ کر کے جاری ہے سب ڈائیگرامز میں چاروں ڈائیگرامز میں سیم ہی ہے ٹھیک ہوگئے اب ہم نے جس جو ہے نا کاؤس کو ڈراغ کرنی ہے سیمپل تو اب میں آپ کو ان پہ باری باری کاؤس کروز ڈراغ کرنا سکھاؤں گا اب سب سے پہلے دیکھیں غیر ممولی منافع پہلے یہ سمجھیں کہ غیر ممولی منافع ہوتا کیا ہے کہ فرمز کی جو یہ پرائسیز ہیں یہ جو نشان ہیں یہ سب میں پرائسیز ہیں یہ والی دیکھیں آپ نے پرائسیز کا ساب لگانا ہے غیر ممولی کا منافع کا مطلب کہ قیمتیں وہ زیادہ وصول کر رہی ہیں جبکہ اس کی کاؤسٹ کم ہے تو اس کا مطلب یہ جو آپ کی کاؤس کروز کا جو نیچے والا پارٹ ہے وہ جو ایوری ریوینیو کروز کے نیچے ہوگا یہ دیکھو میں ڈراغ کرتا ہوں یہ آپ کی ایوریج کاؤسٹ ہے ایوریج کاؤسٹ کے اوپر جو لائن ہوگی وہ ہوگی یہ سوری آپ کی ایوریج ویریبل کاؤسٹ ہے تو اس سے اوپر جو لائن ہوگی وہ ہوگی ایوریج کاؤسٹ کی اب یہ دیکھیں ایکویلیبرم کہاں پہ ہے جہاں پر ایم آر ایز ایکل ٹو ایم سی ہے یہ پرائسیز ہے اب بالکل اس سے نیچے آپ نے ایک لائن ڈراغ کرنی ہے اب اس لائن پہ دیکھیں آپ کی ایوریج کاؤسٹ کتنی ویریبل کاؤسٹ نہیں دیکھنی ایوریج کاؤسٹ دیکھنی ہے تو یہ جو آپ کا یہ پوائنٹ ہے یہ اس کی کاؤسٹ ہے تو یہ جو آپ کا ہو رہا ہوگا یہ آپ کا اب نارمل پروفیٹ ہے غیر ممولی منافع ہے اب ممولی منافع کیا ہے جی جہاں پر جتنی پرائس ہے اتنی ہی کاؤسٹ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ایوریج کاؤسٹ ہے وہ اس کو ٹچ کر کے اوپر جائے گی یہ ایوریج کاؤسٹ ہے تو ایوریج کاؤسٹ کے نیچے میشہ ایوریج ویریبل کاؤسٹ ہوتی ہے سمپل یہ تو ہے اب یہ پوائنٹ دیکھو جہاں پر پرائس اور کاؤسٹ دونوں برابر ہیں اس پوائنٹ پہ تو فرم کو ممولی منافع ہو رہا ہے ممولی نقصان کیا ہے کہ آپ کی جو کاؤسٹ ہے لاغت ہے وہ پرائس سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب جو اس کا نیچے والا پارٹ ہے وہ اس جو کرو ہے نا ایوریج ریوینی اس سے اوپر ہوگا تو یہ دیکھیں یہ والا جو آپ کی کاؤسٹ ہے ایوریج کاؤسٹ ہے یہ دیکھو یہ جو کاؤسٹ کرو ہے یہ ایوریج ریوینیو سے اوپر ہے اور یہ آپ کی ایوریج ویریبل کاؤسٹ ہے اب ایکویلیبرم کہاں پہ یہ پوائنٹ جہاں پر ایم آریز اکل ٹو ایم سی مل جائے آپ نے سیدھی لائن اوپر کو کاؤسٹ کے طرف لے جانی ہے اب یہ جو ہے نا فرم کی کاؤسٹ ہے تو یہ فرم کو ممولی نقصان ہو رہا ہے اب کارخانہ بند ہونے کی حالت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کاؤسٹ بیر کرنا پڑ رہی ہے یہ آپ کی ایوریج کاؤسٹ ہے اور یہ جو ہے آپ کی ایوریج ویریبل کاؤسٹ ہے ایم آریز اکل ٹو ایم سی یہاں پہ ہے تو آپ نے ایوریج کاؤسٹ کی طرف لے جانا ہے تو یہ جو آپ کی ہوگی ایوریج کاؤسٹ یہ پرائس ہے اور یہ کاؤسٹ ہے تو اتنی زیادہ فرم جو ہے وہ کاؤسٹ کو برداشت نہیں کر سکتی اس لئے وہ اپنا کاروبار بند کر دے گی تو یہ چار سمپل سی ڈائیگرامز ہیں ان کی بار بار آپ پریکٹس کریں تو آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائیں گی تینکیو میرا یوٹیوب چینل نالج برین ہے اس کو آپ سسکرائب کر لیں اور تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل جائے تو اس کا ایک اور لیکچر ہے جس میں میں لانگ رم میں فرمز کے یہ جو بیہیوئرز ہیں ان کو میں ڈسکس کروں گا تینکیو اللہ حافظ